موسیقی 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 حیرت شروع کرتے ہیں اپنا آج کا vlog آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اور سنگی vlogs تو آج میں صبح آج میں جل 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 اٹھا گئے ہوں ناشتہ کرتا ہوں اس کے بعد اکنیوں کو دیٹ کردیں اس کے بعد اکنیوں کو ناشتہ کریں اب میں جا رہا ہوں اس کو ناشتہ دیں اس کا ناشتہ بن چکا ہے ٹیفن میں روٹی ہے اوپر یہ دو چیز ہے اس کے اندر چننے وغر ہے چلو تو میں اب ابھیا گناشتہ دیکھتا ہوں میں ابھیا کے سکول پہنچ چکا ہوں جب اس کو گناشتہ دیتا ہوں گناشتہ وغرہ کر لیا ابھیا گناشتہ وغرہ دیتی ہے تو اب میں آیا ہوں اپنے لکٹو کے پاتھ میں نے ایک ادھی اپنے جو کلائنٹ اس کو جو ویب سائٹ ہے وہ بروکن ہے اس کو فکس کرنا ہے تو اب اب میں ایک اکٹیوٹی کرنے والا ہم تھوڑا بہت بہت کام پہ بھی تمہتے تھے رائنڈ کی اپسائیٹ پہ کام کرنے کے بعد میں نے سوچے چلو فائیور فیلیس کو بھی اپٹیمائز کیا جائے تو میں نے اب دیزائن کیا فائیور کے ایک ایپے چو میں آپ کینما کے طرح تو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح کی رائنگو کینما کے ذریعے دیزائن کیا یہ سپیڈ پڑ پرہ سپیڈ اپٹیمائزیشن کے لئے یہ میں نے بنائے اب اب میں نے مجھے کہا کہ میری چھوٹی سسٹر اس کو سکول سے لینے کا ٹائم ہوگیا تو میں جا رہا ہوں اب اس کو لینے ہے سکول سے کیونکہ ایک بجے چھوٹی تو پہلے اس کے پیپر چا رہا تھا اس کو جلدی چھوٹی ہو جاتی ہے ساڑھے دس بجے تک اب وہ اس کے پیپر ختم ہوگیا اب وہ ایک وجہ تک اس کا ٹائم ہوگیا تو پانچ مٹ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں اس کو لینے تو پھر اس کے بعد میں آنگا پھر اس کے بعد تھوڑا اور کام کرنا ہے میں نے پھر اس کے بعد میں نے ایک بڑی سسٹر کو پک کرنا ہے اس کے سکولیج سے تو بھائی جب بندہ فری ہوتا ہے تو پھر گھر میں ہوتا ہے تو اس طرح کی جو کام وغیرہ وہ آپ کرنے پڑتے ہیں پہلے جب میں شوپ پہ ہوتا تھا تب مجھے اس طرح کی کوئی ڈیوٹی نہیں ملی ہوئے تھے اپنے کام پہ مصروف ہوتا ہے جب اب فری ہوں گھر میں ہوں تو چاہے کام بھی کر رہا ہوں مطلب فریلانسر کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایویلہ ہے یہ نلہ ہے مطلب بتانے کا مقصہ یہ ہے کہ جب بندہ گھر میں آویلہ بل ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کام کہ ہی رکھتے ہیں تو میں جا رہا ہوں اب یہ کو پک کرنے تو مل کے تھوڑی دیر بعد ہائے ایسے کرنا چلیں کیسا رہا آج کا دن تمہارا ٹھکی 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 لگ رہی ہے کتنے سبجکٹیں کہاں ملے تھری سبجکٹیں تھا چلو تو اب فریش ہو جاؤ تم ابھی کچھ نہیں بہ رہی ہے ٹھکی ہویا چل فریش ہو جاؤ اب یہ کو لیکے آ چکا ہوں تو اب میں جا رہا تھا اپنی دوسری سسٹر کو لینے ٹھیک ہے تو اب میں تھوڑا سا فریش ہو گیا ہوں یہ صبح سے میں ایک سوٹ پہنے کے بیٹھا تھا اب میں نے کہا تھوڑا سا چینج کرتے ہیں دوبارہ سا پہنچ شیڑو پہنی ہے میں نے فریش ہو گیا ہوں تھی کیا اب اس کے بعد میں نے وہاں پہنے 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 لگا ہوں پہنے 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 پ بیس پہ لینا ہے کیونکہ میں تھوڑا لیٹ جاتا ہوں تاکہ نہ وہاں پر نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے ان کو تو پہلے جلدی جا کے پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے گرمی بہت زیادہ پسینہ آنے شروع ہو جاتا ہے ویسے مجھے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اب کہتے ہیں میں نے کہا چلو تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیتا ہوں تلو یہاں پہ ویٹ کرنا مجھے بیٹ رہا ہے وہاں پہ ویٹ کرنے کہ وہاں کھولی کی گیٹ کے باہر ہے کہ کہتے ہیں تو میں کھڑا کے بیٹ کرے ہیں ویسے بھی وہ لیٹ ہی آتی ہے سست ہے بہت زیادہ تو اب تقریباً اب ایک بند رہا ہو چکی ہے چلو تو میں چلتا ہوں اپنی جو دوسری سسٹر اکس کو پیس کرنے اللہ حافظ مجھے پیس کرنے میری سسٹر کولی ساچو کیا ہے ہلو کمل کیسی ہو تو کافی دنوں سے یہ مجھے انسس کر رہی تھی کہ مجھے بھی بلوگ میں لائے جائے تو آج میں نے سوچے کہ چلو اس کو بلوگ میں لائے جائے تو آج کا کیسا دن ہے تمہارا بہت اچھا کیا چیز کیا کر رہی ہے تو میڈیکل کر رہی ہو میڈیکل میں کیا کر اچھا کتنے سبجیکٹس کے کاملے آج چلو چلو تو ملتے ہیں میں آپ جا رہا ہوں نماز پہنے ملتے تھوڑے دیرے باہ سپر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے بھائی ہماری تو بھائی میں نے کیا کہتے ہیں نماز پڑھ لیا زہر کی اب میں آیا ہوں نے یہاں پر یہ دیکھو آپ میں نے پیٹی آئی کی یہ ٹوپی پہنے ہی ہے اس کا یہ کہتے ہیں یہ بینر ٹائپ وہ پہنے گلے میں تو یہ سب پہنے کا مقصر یہ کہ آج مجھے یاد آیا کہ میرے ذہن میں نہیں تھا یہ میں نماز پڑھ کے واپس جارہ تھا میرے ذہن میں کہ آج نہ میرے جو لیڈر ہے میرا لیڈر عمران خان تو ان کی آج برٹھ ڈے تو اس موقع پر میں ایک چھوٹا سا پیغام دنے چاہتا ہوں آپ نے چوبیس سال اس قوم کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے آج یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے وزیراعظم کے قرصے سے اٹھائے گیا ہے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ ہماری جو ملک بلکل اچھی کنڈیشن میں جا رہا تھا وہ کس طرف یہ برتری کی طرف چلا گیا ہے کاروبار ہمارے تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہماری جو ایکونمی ہے وہ سٹیبل نہیں ہماری پٹرول بہت زیادہ ہے ڈولر کا ریڈ بہت زیادہ ہے تو کوئی بھی چیز ہماری سٹیبل نہیں ہے جو یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں کرپشن کے جو ان کے اوپر کیسز تھے ایون فیل کے کیسز تھے جتنے بھی چاہے وہ پپل پارٹیا چاہے نون لیگو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ آئے کی اس مقصد کے لیے تھے یہ آئے صرف اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ اپنے کیسز ختم کریں کیسز ختم کر چکے ہیں وہ تقریباً اپنے سارے اب نواز شریف کی آنے کے تیاری ہے نواز شریف آئیں گے وہ بھی اپنے کیسز ختم کریں گے تو یہ سارا طریقہ یہ کر چکے ہیں تو میں اپنے جو لیڈر عمران خان کو یہی پقام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ اب بہت عرصے سے چوبیس سال سے اس ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں کے جو مافیا یہاں کے جو گنڈے ویٹ ہیں جو کافی عرصہ سے یہاں پر کرسیوں کے اوپر براجوان ہیں ان کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہیں تو چوبیس سال جدوجہد کرنا کوئی عام بات نہیں ہے کوئی عام بندہ اتنی جدوجہد نہیں کر سکتا اگر میں بھی ہونا کوئی کام کروں گا ایک سال لگاؤں گا دو سال لگاؤں گا تین سال لگاؤں گا جب مجھے کوئی ریسائلٹ نہیں مل رہے ہوں گے تو میں اپنا دل جو کہہ کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو آپ نے چوبیس سال اس ہمارے ملک پاکستان کی سیاست کی جدوجہد میں دیئے ہیں آپ نے تو میری آپ سے یہی وہ کہتا ہے ترخواست ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ملک کے لیے کھڑے رہے ہیں میں سمیت باقی جتنے بھی نوجوان ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ملاکہ کھڑے ہیں آپ کی جورتمندی آپ کی بہادری آپ کی دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی آج سالگیرہ ہے تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو صحت آپ کی کیا کہتے ہیں سیاسی زندگی اور ہر زندگی کے معاملات میں آسانیہ پیدا فرمائے ہیں آپ اگر اپنے لحاظ سے صحیح کام کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میری جو ویڈیو آپ تک تو نہیں پہنچیں گے چلو میں اپنے طرف سے یہ ویڈیو بنا کے چلو مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو وش کر دیا ہے تو میری طرف سے آپ کو وش بھی ہو گئی اور اس کے علاوہ میں نے یہ چھوٹا سا پیغام دیا تھا آپ اسی طرح ملک کے خاطر جڑے رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ جڑے رہے ہیں مجھے تو موسیقی